آسے پاسے پینکوارا بجہون نظارے پھلے کھیڑنے گلابا نرگی ساندھے رچھی سبزے یہ سبز بناتے ہوئے قیام پاکستان سے لے کر دور حضر تک اس ملک کی مٹی نے بے شمار ایسے گوھر پیدا کی جنہوں نے ملک کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ان میں سے بہت سے تو ایسے تھے جنہیں بدلے میں دولت شہرت عزت سمیت سب کچھ ملا مگر کچھ ایسے بدنصیب بھی تھے جن سے سب کچھ چھن گیا اور وہ غربت اور مفلوک الحالی کی تصویر بن کر دنیا سے رخصت ہوئے اور ان میں سے ایک نام پاکستان کے قیمتی اساسہ ادکار حبیب کا بھی ہے جنہوں نے فلم انڈسٹری میں لازوال نام شہرت اور دولت حاصل کی انہیں سرحت پار سے تعریفی پیغامات سننے کو ملتے انڈسٹری میں انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ان کی فلمیں ریلیز ہوتی تو سنما گھروں کے باہر طویل کتارے دیکھنے کو ملتی ملکی بڑی بڑی شخصیات ان کے ساتھ تصویر کھچوانے کو اپنا اعزاز سمجھتی حبیب و رحمان المعروف حبیب کا فلمی کریئر درخشندہ ستارے کی مانت تھا جس سے دیگر فنکاروں کو بھی مستقبل کے لیے روشنی ملتی تھی حبیب اپنے کریئر میں نہ صرف ہیرو بلکہ جوانی سے بڑھاپے کی کرداروں میں بھی جلوہ گر ہوئے جنہیں بہت پسند کیا گیا حبیب اپنے وقت کے پہلے فنکار تھے جنہوں نے سو فلموں کا لینڈ ماں قبور کیا جس کی بنا پر انہیں اعجاز اور صدیر کے بعد ارطو اور پنجابی فلموں کا تیسرا کامیاب ہیرو قرار دیا گیا حبیب نے سمندر جیسی وسط رکھنے والے فلم کریئر میں چھے سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور دیکھنے والوں کو اپنی سہر انگیز شخصیت سے خوب متاثر کیا ان کی روبدار آواز اور آنکھوں میں جذبات کی بہتی ندیاں دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی تھی حبیب کتنے بڑے ادھکار تھے اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ حبیب نے پاکستانی فلم دیوداس میں ادھکاری کے جہور دکھائے یہ فلم بھارت میں بھی بنی جس میں دلیب کمار اور پھر شاروخ خان نے مرکزی رول کیا حبیب کی جانب سے دیوداس میں کی جانے والی کریئر کی لاسوال ادھکاری کو دیکھ کر بھارتی لیجنڈ دلیب کمار دنگ رہ گئے تھے اور جب وہ پاکستان آیا تو وہ حبیب کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ اپنی یہ کردار مجھ سے بھی بہتر کیا ہے اپنی فلمی کریئر میں چھ سو سے زیادہ فلمیں کرنے والے حبیب کو قدرت نے ان کی محنت اور سوچ سے بڑھ کر عطا کیا اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اسی قدرت نے ان سے سب کچھ چھین لیا اور آلی شان گھر میں رہنے والا لیوش لائف گزارنے والا کینال پر مشتمل گھر سے نکل کر پانچ مرلے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہوا اور لغیری گاڑیوں میں گھومنے والے حبیب کو خستہ حال محران میں دیکھا گیا حبیب نے فلم انڈسٹری میں شاندار کریئر کی بنا پر خوب دولت کمائی وہ لغور میں کرتبہ چوک کے قریب کنار پر مشتمل پرتائیش گھر کے مالک تھے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس کے ساتھ ان کے گراج میں لکشری گاڑیوں کی برمار رہی تھی جن کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملتا تھا بلا شبہ حبیب نے اپنا شاہانہ طرز زندگی قائم رکھا جو ان کے سپرسٹار کیلبر کے بلکل این مطابق تھا کریئر میں آگے بڑھتے ہوئے حبیب نے ادھکاری کے ساتھ ساتھ پروڈکشن بھی شروع کر دی اور وہ اپنی فلموں کے ساتھ دیگر ریلیس ہونے والی فلموں کو بھی پروڈیوز کر رہے تھے ان کی ادھکاری کا ملکہ اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ انہیں ملک کی نامور شخصیات اور اداروں کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا جن کے لیے انہوں نے متحدد پروڈیکٹ سے سر انجام دیئے اپنے کریئر میں محنت سے حاصل ہونے والی جمع پنجی کو اپنے آخری وقتوں کے لیے بچا کر رکھنے والے حبیب کو وزارت خواتین فلاہ و بیبود کی جانب سے دو فلمیں پروڈیوز کرنے کا کہا گیا جن کی مالیت تین کروڑ سے زیادہ تھی اس میگا پروڈیکٹ کے لیے حبیب کی خدمات حاصل کرنے کی بڑی وجہ ان کا نام اور شہرت تھی جس نے انہیں انڈسٹری میں بلند مقام اتا کیا ہوا تھا حبیب نے یہ پروڈیکٹ پیسوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک اور خواتین کی فلاہ و بیہبود کی غر سے پوری محنت اور امانداری سے سر انجام دیا اور فلمیں مکمل کی جنہیں وزارت کی جانب سے خرید لیا گیا تہم ان کی جانب سے رکم کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹال مٹول ہوتی رہی جو حبیب کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی تین کروڑ کی خطیر رکم کے وجہ سے حبیب کو بار بار وزارت کے چکر لگانے پڑتے اور متعلقہ حکام سے ملنا پڑتا جو انہیں ہر بار اگلی بار آنے کا کہہ کر ٹرخا دیتے حبیب چونکہ اس پروڈیکٹ پر اپنی تمام جواپنجی لگا چکے تھے لہٰذا ان کے سامنے مالی مسائل جنم لینا شروع ہو گئے جو گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے گئے حبیب نے اس سارے معاملے کو پہلے اپنے تائیں حل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے جس کے بعد انہوں نے حکومتی دروازہ کھٹ کھٹایا اور اپنی عرضی پیش کی یہاں بھی انہیں محض تسلیوں اور ہیلوں کے ذریعے جھوٹے دلاسے دیئے گئے جس پر وہ پر امید رہے تہم ان کی امیدیں غروب ہوتے سورج کی طرح مدھم ہوتی گئیں ان کے معاملے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ستائیس ممبرانی اسمبلی نے ان کے مسائل کے فل فور حل کے لیے وزیراعظم کو خط بھی لکھا مگر افسوس کے کوئی شنوائی نہ ہو سکی اس معاملے میں انہیں متحدہ قومی مومنٹ کے جانب سے میجر سپورٹ حاصل ہوئی اور مصطفیٰ کمال کی قیادت میں تین رکنی وفد نے ان سے ملاقات کی اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا فلم انڈسوی میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والوں میں واحد نام پروڈیوسر الطاف حسین کا تھا اور ان کے لعویٰ اس محاض پر کوئی بھی حبیب کا کندہ نہ بن سکا ادھکار حبیب کے مالی حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں صحت کے مسائل بھی لاکھ ہو گئے جب حبیب کو کوئی اور رستہ دکھائی نہ دیا تو انہوں نے اپنے آلی شان گھر کو بیچنے کا فیصلہ کیا جسے انہوں نے بڑی چاہت اور محنت سے تعمیر کیا تھا اور پھر وہ وقت بھی حبیب کی قسمت میں آیا جب انہیں کنال پر مجتمل پورا سائش گھر کو بیچنے کے بعد پانچ مرلے کے گھر میں منتقل ہونا پڑا جو یقینی طور پر ایک تکلیف دا مرحلہ تھا جس سے وہ گزرے گھر بیچنے کے بعد بھی جب ان کی مالی مشکلات کم نہ ہوئیں تو انہوں نے اپنی لغیری گاڑیوں کو بھی فروخت کر دیا اور معمولی سی مہران کے مسافر بن گئے وہ سب کچھ جو حبیب نے محنت سے کمایا تھا وہ سب قدرت نے پل بھر میں ان سے چین لیا حبیب کو مالی مشکلات کے ساتھ جسمانی مسائل کا بھی سامنا رہا مگر وہ اپنے حق کے لیے ڈٹے رہے وہ پریس کانفرنسز کر کے اپنے مسائل کو اربابیں اختیار تک پہنچانے کی کوشش کرتے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلم انڈسٹری کو بھی دوبارہ جوان کرنے کی کوشش کی مگر افسوس کہ ان کا انڈسٹری میں ٹائم سلوٹ ختم ہو چکا تھا لہٰذا انہیں مزید وقت نہ مل سکا پوری زندگی پاکستان فلم انڈسٹری پر لٹا دینے والے حبیب کے ساتھ عمر کے آخری حصے میں ہونے والے اس اندوناک سلوک نے انہیں اندر ہی اندر سے کمزور کر دیا تھا وہ اپنی حکومت سے دلبرداشتہ ہو چکے تھے وہ اسی سوچ پر پیشے ماں تھے کہ وہ اس ملک کے بڑے سپرسٹار تھے مگر ان کے ساتھ بھی یہ سب سلوک ہوا حبیب اپنی آخری سانس تک اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہے مگر افسوس ان کی آواز سی سے ڈلے ہوئے کانوں تک نہ پہنچ سکی دوہزر سولہ میں حبیب کو برین ہیمرج ہوا جو ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا انہیں لہور کے مقامی قبرستان میں سسکیوں اور آہوں کے ساتھ سپردخواہ کیا گیا ان کی وفات کے بعد حکومت بھی بدلی تاہم ان کی قسمت نہ بدل سکی اور آج بھی حبیب کا خاندان تحریک انصاف کی حکومت سے انصاف کا منتظر ہے حبیب نے تین شادیاں کی تھی پہلی بیوی کے وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی معروف ادھکارہ نغمہ بیگم سے کی جو کامیابی سے چل نہ سکی اور دونوں علیدہ ہو گئے بحیثیت پاکستانی ہمارا قومی وطیرہ رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو عزت نہیں دے پاتے جن کی وجہ سے ملکی عزت ہوتی ہے ہم سب ذاتی مفاد اور اغراز کے ڈسے ہوئے ہیں جنہیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہم سب کی رگوں میں بے حیثی خون کے ساتھ دوڑتی ہے اور اسی کو ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اپنے ملک کے قابل اور شاندار لوگوں کے فن کا قتل کر دیتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قتل کی نہ ہی کوئی سزا ملتی ہے اور نہ ہی کوئی قصور وار ٹھہرتا ہے ہماری دعا ہے کہ لپاک حبیب کے درجات بلند کریں اور ان کے گھر والوں کی مشکلات آسان فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں پیڈایس سے ضرور اگاہ کیجئے گا ہم سفر آج کی یہ رات نہیں بھولے گی